بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے بخیریت ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں اور آمد شعباز آشمی صاحب آپ کے سامنے آج کی خبریں لے کر حاضر ہیں آج کی خبروں میں ویسے ایک ہی خبر ہے آمد صاحب مزا آ رہا ہے اچھا تو سیر ویسے ہمارے کچھ جو دوست ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں صافی دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بڑے اداس ہو گئے ہیں آپ کے تو چہرے اتر گئے ہیں تو میرا گلہ خراب ہوا ہے لیکن ویسے تو اوبرال آپ کے چہرہ اتر آئے ہیں آپ کو اداسی ہوئی ہے کہ جو ہوا ہے یا آپ کو اچھا لگ رہا ہے نہیں ایکشلی انشاء صاحب ہمارا تو کام بھی نہیں ہے ہمارا کام کون سا پروڈیکل لوگ ہے ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے ایزا تجزیہ نگار ایزا صحافی ہم پر بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا کسی پارلٹی سے کو تعلق نہیں ہے کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے ہم مارے پہلے بھی ہم ہر ویڈیو میں ہر ویلوگ پر ہم نے یہی گفتگو کی کہ میری ارادت کا ہے اور وہ جو وجہ ہے اور ڈرائیونگ فورس ہے جذبہ محرکہ ہے وہ میری عوام ہے آپ تیس کروڑ عوام ہیں انسان ہیں جو اس دھرتی پہ بس رہے ہیں جو اس ملک کے سر کہتا تو ایسا ہے کہ یہ تیس کروڑ عوام اس شخص کے پیچھے ہے سوشل میڈیا پہ تو کم سے کم ایسا ہی لگتا ہے کہ جو اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں براجمان ہیں اور جنہوں نے ایک پاکستانی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی آپ کیا کہتے ہیں یہ ایسی ہے ایکچولی ان کا ایک بقاعدہ ہے انہوں نے بہت عرصہ پہلے تقریبا پانچ شہ ہزار بندہ ہے جو ان کا سوشل میڈیا سے وابستہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ پانچ ہزار بندہ کسی ویڈیو کو کسی بات کو ویرل کرے شیئرنگ کرے اس کو آگے بھیجے تو اس کا ایمپیکٹ پورے دنیا میں پڑھتا ہے اس کی پھر لوگ دیکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں تو ان کو طریقہ بارداد کا پتہ ہے کہ اس فن میں یہ یکتا ہے بات ٹکک ہی نہیں ہوتی بات میں وزن نہیں ہوتا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اچھے صرف ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امران خان صاحب نے ایک بڑا ترپ کا پتہ کھیلا اور دیکھا جا تو بڑا سمارٹ گیم کیلئے اس سے ہم ڈنائی نہیں کر سکتے اب چاہے سپریم کورٹ جو مرضی کہے جیسا مرضی کہے ان کو معلوم تھا ان کے پاس طاقت تھا اور انہوں نے اس طاقت کا بہترین استعمال کیا صحیح کیا غلط کیا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی جو مجھے کڑپی نظر نہیں آ رہی تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو امران خان صاحب نے ایک ترپ کا پتہ کھیل تو دیا اب سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے ایکچلی شاہ صاحب مرک میں آئینی بوران پر سپریم کورٹ میں لارجر بینچ کے ساتھ سامات کا آغاز ہوا تھا کل اور وہ تین رکنی بینچ سا آج اس کو پانچ رکنی کیا جسے آج چیف جسٹس عمر اتیاب بندیار نے سرسری سماات کے بعد اسے کل یعنی پانچ اپریل ملتوی کر دیا اگرچہ کل چیف جسٹس عمر اتیاب بندیار نے قومی اجلاس میں پیدا ہونے والی صورت حل کے سلسلے میں از خود نوٹس لیا اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک تین رکنی سہر رکنی ایک بینچ کیا اور اس ملتوی پہ جسٹس علی مذر اور جسٹس اجازال حسن شامل ہے اور جو اپوزیشن ہے ان کا اعتراض بھی ان دو ججز محترم ججز صاحبان پر ہیں اچھا کن ہونے والے پہلی سماعت میں سپریم کورٹ نے ریاستی اداروں کے اعلیٰ اداروں کو کسی بھی معاورہ آئین اور قانون اقدام سے روک دیا ہے اور اس کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو پرو امن رہنے اور معاورہ آئین اور اقدامات اٹھانے سے بھی روک دیا ہے سپریم کورٹ نے سیکٹری داخلہ اور تفاقہ پابند کیا کہ عدالت کو امن و آمان کے بارے میں اطلاع دیں اور ریاستی ادارے اور باقی وہ اس کے سپریم کورٹ کے ڈیسینس کے حوارے سے پابند رہیں گے لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود واضح احکامات کے باوجود پریزنٹ پاکستان ڈاکٹر آروف الوی نے ایوان صدر سے علامیہ جاری کر دیا ہے کہ امران خان آرٹیکل ایک سو پائس کے تحت کام جاری رکھیں گے حالانکہ یہ ایکٹیوٹی انہوں نے روک دی تھی یہ کوئی بھی ایکٹیوٹی سپریم کورٹ کے نوٹس میں یا اجازت کے بغیر آپ نہیں کر پائیں گے تو لیکن انہوں نے اپنا کل کردارت یہ ادا کیا رات کو ہوا یوں کہ کیبنٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈیوین کی طرف سے ایک مراصلہ جاری کروایا گیا رات کو ساڑے بارہ مجھے کہ ملک میں حکومت نہیں ہے اور تاثر دیا کہ ملک بغیر حکومت کے چل رہا ہے پہرحال آرٹیکل ایک سو بائیس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سو بائیس آرٹیکل میں ہے کہ آرٹیکل ایک سو بائیس کے تحت قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے جانے کے بعد ایکشن نوے روز تک ہونا عمر ہے اور صدر اس عبوری دور میں کابینا مقرر کر سکتا ہے اور اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ صدر سابق وزیراعظم اور لیڈر آف افتہ پوزیشن کے مشکلے سے نگران وزیراعظم کا تقرار کرے گا اور اگر وزیراعظم پر دونوں کا اتفاق نہ ہو تو تین جوم میں صدر اس معاملے کو کمیٹی کے حوالے کرے گا جس کے آٹھ عراقین ہوں گے جس میں سے چار اپوزیشن کے ہوں گے اور چار ہی حضبیں ٹریجری بینچ کے ہوں گے اور یہ کمیٹی تین دنوں میں وزیراعظم کا نام فائنل کرنے کی پابند ہے کمیٹی اگر اس کے باوجود اتفاق نہیں کرتی تو پھر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے جس کا الیکشن کمیشن ہے دو روز میں پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ شاہ سب دیکھیں تو ملک ایک بار پھر ہمیں ایک سنگین آئینی بہران کے چنگل میں پستا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا جو سبب ہے وہ اقتدار سے عمران خان کی بے کابو محبت قوائد و ذوابت سے معورہ ہو کر جاہو تلبی کی اندھی حوث ہے قومی اسملی میں وزیراعظم کے خلاب عدم اعتماد کی تاریخ پارلیمانی اور جمہوری تقاضوں کے این مطابق تھی جو اپوزیشن نے دیر کی تھی تاریخ انصاف کی حکومت نے پونے چار سال کے عرصے میں ملک اور قوم کو جس طبا حالی میں مبتلا کرتی بھرکہ بھی یہی تھی اور حکومتی جماعت کے تمام اتحادی اس سے لگی اختیار کر چکے ہیں عوامی تائید سے معلوم ہونے کے باوجود عمران خان رائعامہ کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے جوٹ پر مبنی کہانیاں جیسے امریکہ نے سازش رچائی جیسے الزامات آیت کر کے اقتدار کی طوالت دینا جاتے ہیں جسے اب آپ اور میں اور تقریباً پاکستان کا ہر آدمی سمجھ چکا ہے تو شاہ صاحب عمل مختصر کے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان ساملی اساملیاں ڈیزولف کیوں اور ڈیپٹی سپیکر صاحب نے جو کردار کا ادا کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان میں آئین ایک کاغذ کا محض ایک ٹکڑا بن چکا ہے جسی کوئی تعظیم نہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر اب سپریم کورٹ نے وہ جو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ والا جو ایک سلسلہ شروع کر دی آئے صاحب کا بھی آئی بیان آیا فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ اگر جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے اگر اس کے اندر کوئی انپٹ نہیں دیا تو ایسی صورتحال میں جو نمبر ون شخص ہوگا ان کی لسٹ کے اوپر اس کو وہ وزیراعظم نگران وزیراعظم بنا دیں گے جس میں جسٹس گلزار احمد صاحب کا نام انہوں نے نمبر ون پہ رکھا ہے جسٹس گلزار احمد صاحب کے بارے میں میرا خیال سے سبھی جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ تقریباً ایک طرح سے حصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب ایسی صورتحال میں اگر وہ اس طرف جاتے ہیں کہ وہ خود ہی سے آپ جس طرح آئین کی بات کی آئین کو تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے ان کا اپنا خیال ہے آئین کے بارے میں اور سپریم کورٹ بھی اس بارے میں خاموش لگتی سپریم کورٹ اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی اور میرا اپوزیشن کو تو مشورہ یہی ہے کہ اپوزیشن اگر سپریم کورٹ سے کسی قسم کے ریلیف کی متمنی ہے تو میرا خیال سے وہ کسی کوئی خواب دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ سے ان کو کوئی ریلیف تو نہیں ملے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے سب جی شاہ صاحب بے شکر بلکل ٹھیک ہے پاکستان لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام جو پولٹیکل کرسنڈ ہیں لوگ ان کی نظریں سپریم کورٹ پر لگے ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ پر اپنے دامن پر پڑے ان دھبوں کو خون کے چونٹوں کو دھو سکتی ہے سپریم کورٹ عدلیہ کا وقار بلند ہو سکتا ہے اگر اس بار اہم ایشو کو جس پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جمہوریت کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی توقع اب ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے محض ہے کیوں یہ ایک بات ہوئی کہ دھائی گھنٹے کی آج سمات کے بعد اس نے مؤخر کیوں کر دیا ایسی کونسی ایرجنسی تھی اس سے زیادہ کونسی ایسی ہنگامی حالات ہو سکتے تھے جس پر پہتیز کروڑ انسان کی زندگیوں اور ان کے سیاسی زندگیوں ان کے حقوق دعو پر لگ چکے ہوں تو اس سے زیادہ ایرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے کیا ایشت سے بڑا کوئی ایشو ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ نے جمہوریت کی لپیٹ کی جانے والی بسات کو محفوظ نہ کیا تو نصروں تک انہیں ہمیشہ منفی انداز میں یاد رکھا جائے گا سپریم کورٹ کو جب صدر پاکستان کی ریفرنس پر بیعث ہوئی تو اس پر کوئی رولنگ نہ دی گئی اور جب فاروق صاحب نے جو غرباً اپوزیشن کی طرف سے وکیل تھے ہوں انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان وہاں ریفرنس دائر کرتے جا رہے ہیں اور نئے آرڈرز کر رہے ہیں جو سرحیم ایک توہین عدالت ہے تو اس پر بھی اس کو سنی انسونی کر دی گئی اور کوئی رولنگ نہ دی گئی اگرچہ چیف جسٹس عمر امتیاب بندیال نے ریمارک دیئے کہ سپیکر آرٹیکل فائیو کا حوالہ بھی دے تو تحریک عدو اعتماد مدماد مصرد نہیں کر سکتا تھا سپرم کورٹ سے معمول کا روٹین کی معمولہ جان کر تاریخ پہ تاریخ نہ دے تو اسی کے لیے بھی بہتر ہے اس کے وقار کے لیے بہتر ہے اس کی حیثیت کے لیے بہتر ہے اس کا فیصلہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ تین جان کے اندر کر دینا چاہیے مولوے تمیزو دین کیس کی کالک جو سپرم کورٹ کی عدلیہ کے چہرے پر ملی گئی بھٹو کی خونتے چھوٹے جو ان کے دامن کو داغذار کر رہے ہیں اور پرویز مشرف کو جسٹیفائی کرنے کا کلنک دھونے کا وقت درست ہے یہ درست وقت آ چکا ہے تو خدا کے لیے اس کے علاوہ اگر سپرم کورٹ نے تاخیر کی تو یقینی پھر میں بھی اور شاید آپ بھی اور پوری دنیا یہ سمجھنے پر حق باجائند ہوگی کہ نیوٹل کا دعویٰ کرنے والے فقط ڈھونگ کر رہے تھے رنگ بازی کر رہے تھے اگرچہ چیز جسٹس نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ اس کا فیصلہ جلد کیا جائے بلاول بھٹو زرداری نے بھی سپرم کورٹ سے استعداد کی کہ وہ ایک شخص کی کو کو روکیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے سپرک چیز جسٹس گرزار کا نام دے دیا گیا ہے حکومت اپنے نائے دعو آزما رہی ہے اور ان کا ہاتھ رکنے والا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی نہیں جی جی بلکل آپ درست فرمارے ہیں سر یہاں پر ہاتھ رکنے والا تو کوئی نہیں اور امیراند خان صاحب ہم نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ وہ ہٹلر کے خاصے شہدائی لگتے ہیں اور انہوں نے بلکل اسی طریقے سے ہٹلر کے ہی طریقے سے اس کو پورے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اب ایسی صورتحال میں اگر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اگر فیصلہ کچھ اس طرح کا آتا ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی آئے گا کہ حکومت کے فیور میں آتا ہے تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے دیکھیں یہ وہ بیانیاں ہے جسے تمسخور اڑایا گیا جس کو آصف زرداری صاحب نے ننن ویڈ کر دیا اس کا مزاق اڑایا گیا نواز شیف کو سمجھ آ چکی تھی تین بار وزیراعظم بننے والا اور وزارت اعلیٰ دو بار اور اس کے بعد اقتدار کی سنگارٹن پر اسی کی دہائی سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اقتدار میں رہا ہے مختلف وقت میں تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بدماشیوں کا بھی پتہ ہے اقتدار کی غرام گردشوں سے پڑپنے والی ان ساتشوں کا بھی پتہ ہے تو وہ اس نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ ہم روٹس پہ کریں احتجاج کریں اور مولنہ فضل و رمان ان کا حملہ بات تھا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ان کی جو پی ڈی ایم سے علیہ دی کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی بات تھی چشم فلک نے یہ دیکھ لیا منظر کہ وہاں تو حیثیت ہی ان کی کچھ نہیں ہے کیا ہوا کل کیا دیکھا آپ نے اعتبار کے دن جو قومی اسمبلی میں ہوا کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا اب اس کے بعد کس جواب کی گنجائش رہ جاتی ہے اور اقتدار آپ دیکھیں جب بھی ایگریشن کی بات آتی تھی تو مریم کو اگے لے کے آتے تھے اور پھر اس کے پاؤں میں زنجینیں ڈال دیتے تھے اس کو ترابے کھینچ لیتے تھے اس کو گھر میں بٹھا دیتے تھے اور پھر شہباز حریف کو اگے کر دیا کرتے تھے تو ہو سکتے ہیں لیکن جہاں ایگریشن کی پولٹیکس ہوتی ہے اس کے لیے انتہائی ناموضوع ہیں اور بزدر انسان ہے مادرت کے ساتھ وہ بہادر آدمی نہیں ہے وہ جیل سے ڈرتے ہیں وہ ان صحبتوں سے ڈرتے ہیں تو جیل یقینی ہے نواز شریف صاحب نے اگر ڈرتے ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ڈرتے ہوتے تو اپنی بیٹی کے ساتھ وہ ادھر نہ آتے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنی بات سر جیل کا ایک دن بھی آپ اور میں میں نے تو جیلیں کاٹی ہیں ایم آرڈی مومنٹ میں بھی جیل کاٹی ہیں ایزا پی اصف میں تھا میں نے جیل کاٹی تھی وہ لوگ جنہوں نے جیلیں نہیں کاٹی ان کو کیا پتا کہ جیل کیا ہوتی ہے جیل کے ایک دن کی صحبت بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں حالانکہ آصف علی زردانی صاحب کی سب سے بڑی طویل جیل ہے ان کو زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا لیکن شاہد وہ انہوں نے سمجھوتوں کی سیاست کر رکھی ہے تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جسے پھر بعد از ہی ہمیں پھر دوبارہ سپرم کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے اسی اتار کے لونڈے سے دبا مانگے ہیں جس کے سبب ہم بیمار ہوئے ہیں وہ اسی طرح نظر آ رہا ہے ہمیں تو صورتحال جی بلکل اور اسی لئے بلاول صاحب نے آ جائے تھیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی استعداہ کی کہ وہ جو خط ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ ہم غددار ہیں کہ نہیں ہیں تو آخر میں تو میرا خیال سے سارے ہاتھ جوڑ کے پنڈی کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی کس کی طرف کس کے حق میں جو ہے وہ توتہ فال نکالتا ہے اب وہ خط جو ہے صرف میں اس کو جیسے دیکھ رہا ہوں میرا خیال سے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے عوام کے سامنے عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہتا ہے سیکریسی اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ میرا خیال سے اس امبیسیڈر کا نام یہ لے چکے ہیں سیکٹر اور سٹیٹ کا اس لیٹر کے بارے میں تمام مندرجات تو یہ بتا چکے ہیں تو اب پیچھے میرا خیال سے کچھ رہ نہیں جاتا سیکریسی ایکٹ کی تو دھجیاں ویسے ہی وزیراعظم صاحب اڑا چکے تو وہ لیٹر کی مندرجات اگر واقعی میں ایسے ہیں تو میرا خیال سے اب وہ عوام کے سامنے وہ تار وہ لیٹر آ جانا چاہیے اور اس کے اوپر پروپر ایک انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو کون غدار ہے اور کون نہیں ہے اگر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری نواز شریف یہ غدار ہیں تو عوام کو ان کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا اور اگر اس کو مسیوس کیا گیا اس لیٹر کو تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا یہ شاید یہ وہ متنازہ خط ہے یا کیبل کہہ رہے ہیں جسے ریٹر آسد نے کیبل کیا جس میں کوئی ایسی بات متنازہ بات نہ تھی جس پر صدر طوفان اٹھایا تھا یہ خط ایک روٹین کا خط تھا جیسے دوسرے ہوتے ہیں لیکن شاہ محمد قریشی اور وزارت خارجہ کے افسران یا سکرٹ رائٹرز نے مل جل کر اس میں ٹیمپرنگ کی اور اس ٹیمپرنگ میں کر کے اس کو تیار کیا گیا اور اسے مران خواہ کے سامنے پیش کیا گیا یہ سارا ڈراما سٹیج کرنے کے یہ ساری کاروائی کی گئی کہ عوام کے جذبات کو امریکن دشمن پر ابھارا جائے اور ایک تی سے تین شکار کیے جائے پہلا یہ کہ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے مل کر امریکہ کے امہ پر امران خاکی قومت کے خلاف منصوبہ بندی کی اور تحریکی عدم اعتماد پیش کی اور اس کے لیے امریکہ نے ان کو فرنڈنگ مویا کی اب تو امریکہ نے اس امریکی کا نام بھی بتا دیا ہے پکے اور کہا ہے کہ پاکستان کے سفیر اور امریکن نمائدہ درمیان انہوں نے کہا کہ مقالمہ ان کے سفیر ان کے درمیان ہوا تھا جس کے منٹ جاری ہوگی ہے ڈرنلڈ ڈو نے بیسی جو سیکٹی آف سٹیٹ ہیں فار در ساؤت اور سینٹرل ایشیا انہوں نے وہاں بھارت کا دورہ بھی کیا اور وہاں پھر انہیں یہ امران خانہ کہا کہ وہاں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم امران خانہ کہتے ہیں اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پاکستان میں مشکلات ہوگی تو بقول امران خان صاحب کہ ڈرنلڈ ڈو نے ٹوئرات کی تردید نہ کی اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ اس میں جو سالشتیار جیہا میرا خیال اسی کو ریفرز دینے تھے تو اس کے لیے پھر یہ جو مخاطب والا معاملہ ہے یہ ایک بقاعدہ امران خان تک مہت نہیں ہے یہ اس میں فوج کے وہ ریٹائرڈ افیسر سے جنہوں نے ایک دور میں کبھی پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ ہر آمر کے مضبوط کام کی جب وہ خود آربی میں تھے تو اس وقت تو عوام کو انہوں نے ٹھوڑے مارے کارے دیرے یہاں طور پر ان کی پکتغنے لگا دی تو پھر انہوں نے ایک سرویس مین یعنی ریٹائرڈ فوج کی افسران نے بقاعدہ پھر ان کے ذریعے ایک کمپین لانچ کی اور اسی سوشل میڈیا پر پرموٹ کیا ان میں وہ لوگ بھی شامر ہیں جنہوں نے ماضی میں آپ کو عوام کے سیاسی حقوق پر ڈاکے ڈالیں یا خفیہ کے ساتھ کام کرتے رہے اب آنا پچھلا ویلاغ تھا اور اس میں پھر ویلاغ میں میں آپ کو بڑا انکشاف بھی کرنے لگا ہوں کہ ایک برگیڈیر حامد سعید صاحب ہیں جو منسٹر بھی رہے ہیں پرویز مشرف کے اور پھر وہ شاید ایم آئی یا غالباً آئی ایس آئی کے میں ایزا ڈی جی کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ ڈسکشن سنی تو انہوں نے ایک ٹیکس کیا پہلے مجھے اور اس نے کہا یہ ربش اور بکواس ہے پھر اس نے بقاعدہ آڈیو بھیجی وہ آڈیو میں انیلیس یہ کہوں گا بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا آج کی ہماری ویلاغ کا بھی حصہ بنائے جائے عزیزان امن مجھے عمران خان سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے نہ ہی فوجی ہونے کے ناتے میں اس کے ساتھ کو رشتہ داری کا معاملہ سمجھتا ہوں لیکن جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہوں غلط کو غلط کہتا ہوں ایک معاملہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی نے پوری چھانبین کرنے کے بعد درست قرار دیا تو اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے وہ یقیناً غلط ہے تو اسے کو میں سراسر بکواس نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا سکیورٹی کانسل نے کیا کہا ہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ سراسر لگو بات ہے اور انہوں نے کہا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور یہ خط سو فیصد سچائی پر مبلی ہے اس پر تحقیق ہو چکی ہے اور اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر ایک سازش تیار کی ہے اب یہ اس قسم کی جو سوچ ہے جو راستر کرائے جاری عوام میں اس قطر پست اور گھٹیا ہے کہ ایسی ہی تھی جس طرح ہمیشہ ان اناثر نے عوام کی حقوق پر اسلام کبھی وطنیت کبھی کرپشن کے نام پر وہ چورن وہ اپنا بیچ دے رہے اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی خفیہ حمایت ایک سوچے سمجھے منصوبے کی طاعت کی جا رہی ہے اور عمران خان کیوں امداد مہیا کرنے والے اقدار کی غرام گردوشوں سے پنپنے والی سازشوں کا وہ بھی حصہ دار ہیں اور عمران خان کو اب جو حالیہ الیکشن میں آنے والے میں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ نہ رکا گیا تو عمران خان کو ٹو تھرڈ مجارٹی دلوانا اس منصوبے کا پہلا اور بنیادی طور پر کلاس ہے کیونکہ ہم تو صرف حالات کا جرزہ لیتے ہیں لیکن مکاریوں ایاریوں کا سہارہ لے کر قیامت کی چالیں نہیں چل سکتے جی بلکل سر اللہ تعالیٰ اس ملک پر اور ہم سب پر رحم فرمایا اگر عمران خان صاحب ٹو تھرڈ مجارٹی لے کر آگے تو جتنے بڑے آمیر وہ آ جائیں تو پھر آپ سوچیں کیا ہوگا میرا خیال سے آپ بھی پھر بولیاب اس طرح اپنا رپیٹے ہیں یہاں سے تو دیکھتے نہیں سر آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کو آج حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ سنائیں گے کہ جو سب کے لیے ایک قابل قبول ہوگا لیکن روڈوں نے نہیں کوئی بات کی کوئی ڈسین نہ سہی کوئی اس کے اوپر کوئی انسٹرکشنز بھی ایسی نہیں سامنے آئیں کہ اس کے اوپر ہم بات کر سکیں کل دیکھتے ہیں کل بارہ بجے ان کی طرف سے کیا سامنے آتا ہے اور اس کے بعد ہم اگلی آج کے خبر کے پروگرام میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے سیاسی اختلافات ضرور رکھئے لیکن کالم گلوٹ سے گریز کیلئے کیونکہ ایلٹی میٹلی اس عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اس عوام نے ہی حالات کو تبدیل کرنا کسی شخصیت نے آپ کے حالات کو کبھی تبدیل نہیں کرنا ہوتا اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ